مفتیہ اکرام نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر زہر کی نماز ادا کریں میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جمعی کی نماز کے لیے اپنی مسجدوں کو نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے زہر کی نماز کو ادا کریں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے بھی ایک فیصلہ کل رات میں لیا ہے جس میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں زہر کی نماز ادا کریں جمعہ مسجد میں نہ جائیں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کے امام موزن کے ساتھ صرف تین لوگ رہیں گے جو مختصر سا خدبہ دیں گے اور فرض نماز ادا ہوگی اور سنت نوافل وہ گھر کو جا کر پڑھیں گے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ جمعی کی نماز پڑھیں میں خود بھی اپنے محلے کی مسجد کو نہیں جا رہا ہوں میں اپنے گھر میں ہی زہر کی نماز ادا کروں گا یہ فیصلہ نہ صرف آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ آپ جانتے ہیں کہ پر صلی اللہ بورڈ میں جیت علماء اکرام ہیں جن کا تعلق تمام مقاتب فکر سے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل سنت الجماعت کے ہوں یا پھر اہل حدیث کے ہوں یا پھر اس میں شیعہ حضرات بھی ہیں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی زہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں پلیز آپ دریز کریں مسجد کو جا کر جمعی کی نماز ادا نہ کریں اور جو فیصلہ ہیدراباد میں بھی تاریخی جامع نظامیہ میں جس میں تمام مقاتب فکر کے خرید باویس مفتیہ اکرام جمع ہوئے جس میں ان تمام مفتیوں نے دو گھنٹے شہر ہیدراباد کے میاناز ڈاکٹرز جس میں تمام کے تمام پلولوزش شامل ہیں جو اس کرونا وائرس کے امراض کا یا مریضوں کا علاج کرتے ہیں انہوں نے اپنا خیمتی وقت دو گھنٹے نکال کر ان باویس مفتیہ اکرام کو سمجھایا کہ بیماری کیا ہے اور اس کے بعد جامع نظامیہ کے اس اجلاس میں تمام مفتیہ اکرام نے فیصلہ لیا اور ہم تمام سے اپیل کی کہ وہ نہ صرف جمعہ بلکہ اپنے پانچ وقتہ نمازیں اپنے گھر میں ادا کریں اور خاص طور سے انہوں نے بزرگوں سے اپیل کی کہ وہ مسجد کو نہ آ جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو بھی مسجد کو روانہ نہ کریں اور مفتیہ اکرام نے یہ کہا کہ گھر میں نماز پڑھنے سے انشاءاللہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی سواب اتا کرے گا میری آپ سے یہ اپیل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کورونا وائرس ہمارے ملک میں اور خاص طور سے تیلنگانہ حدراباد میں اس سٹیش ٹو پہ آ چکا ہے یہ بڑے خطرے کی بات ہے میری آپ سے عدباً گزارش ہے کہ جذبات میں نہ آئی ہے بلکہ جس طرح مفتی اکرام نے کہا کہ عبادت اور حفاظت بھی اسلام کی تعلیمات میں ہیں حفاظت بھی عبادت بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے اور تمام ٹی بی ہدایت ڈاکٹرز نے کیا کہہ رہے ہیں کہ سماجی دوری کو اختیار کریے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کریے لوگ ڈاؤن ہے ہمارے پورے ملک میں ہماری ریاست تلنگانہ میں مختلف ریاستوں میں اس لوگ ڈاؤن کا خیال رکھئے سماجی دوری کو اختیار کریے اور میری آپ سے درمندان اپیل ہے کہ آج آپ اپنی نمازیں زہر اپنے گھر میں ادا کریں ہمافت مت کریے یہ وواہ اگر پھیل جائے گی تو یاد رکھئے ہمارے ملک میں میڈیکل انفرسکچر نہیں ہے کتنے ونٹی لیٹرز ہیں ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں صرف ایک لاکھ کے خریب ونٹی لیٹرز ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اسپطال ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وواب پھیل جائے گی میری آپ سے گزاری شہئے کہ سمجھئے اس بات کو کہ اٹلی یہ کوئی معاملی ملک نہیں ہے یہ ایک ترقی ترقی آفتہ ڈیولپ کنٹری ہے وہاں پر مرنے والوں کی تعداد چین سے زیادہ آئے امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے آج امریکہ میں دو تین ہزار کے زیادہ دو ہزار خریب لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کے پاس دو انفیکشن بڑھ رہا ہے ہمارے ملک میں انفراسکچر کی بہت کمی ہے یہ میڈیکل سہولتیں پہنچانے کے لئے اور خاص طور سے یاد رکھئے کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے بھی ہماری سمداری ہے کہ ہم جان کی حفاظت کریں اگر آپ عوام میں جائیں گے باجماعت جا کر مسجد میں جمعی کی نواز ادا کریں گے یہ وبا پھیل سکتی ہے اور یہ پھیل رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کل تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ فورن کنٹریز سے بیرونی ممالک سے آ رہے ہیں اس میں یہ بیماری پھیل رہی ہے بات صحیح ہے کسی حد تک مگر اب جو واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کبھی بیرونی ملک کو گئی بھی نہیں ان کو بھی یہ کوویٹ وارث لگ رہا ہے تو میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں خاص طور سے میں بحیثیت صدر مندلس اتحاد المسلمین میرے جماعت کے عراقین سے میرے جماعت کے عراقین کے گھر والوں سے میرے جماعت کے مندلس کے محیبان مندلس سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے ہم پر اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ ہم آج جمعہ کی دن زہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں علماء اکرام مفتیہ اکرام نے فیصلہ دیا ہے اس پر سختی سے عمل کریں کوئی مسجد کو خبر نہیں ڈالا جا رہا ہے آپ سے اپیل کی جاری ہے کہ آپ زہر کی نماز ادا کریں پنچ وقتہ نمازیں آپ اپنے گھر میں ادا کریں اور میری مساجد کے ذمہ داروں سے بھی اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ مہا پر وضو کا پانی بن کریے بیت الخلا کو بن کریے اگر کوئی نماز پنچ وقتہ نماز پڑھنے آتا ہے تو اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں اور آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریے مفتیہ اکرام نے اپیل کی ہے بڑے بڑے علماء اکرام نے اپیل کی ہے چاہہ ان کا تعلق جو بندی مسلک سے ہو چاہہ ان کا تعلق بریوی مسلک سے ہو چاہہ ان کا تعلق اعلی حدیث کے مسلک سے ہو چاہہ ان کا تعلق شیعہ تبکے کے ہو ان تمام میں اپیل کی ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھئے اور مسجد میں جا کر باجمات نماز پڑھنے سے گریس کرئے یہ بیماری پھیل سکتی ہے اس سے تمام لوگ بیمار ہو سکتے ہیں اس لیے آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جذبات میں مت آئیے یہ بیماری کو کنٹرول کرنا ہے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے اپنے گھر والوں کو بچائیے اپنے پڑوسیوں کو بچائیے اپنے شہر کے رہنے والوں کو بچائیے اپنی ریاست کے رہنے والوں کو بچائیے اپنے ملک کے ہم وطنوں کو بچائیے اور یہ ضروری ہے کہ سماجی دوری کو اختیار کرئے سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کرئے تاکہ اس کوویڈ نائنٹین کو ہم روک سکیں یاد رکھئے اگر اس کو روکنا ہے تو آپ کو اپنے تمام چیزوں کو سلو کرنا پڑے گا اپنے گھروں میں رہیے اور صرف ضروریات کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے گھر کے ایک فرد کو جا کر ان سامان کو اشیاء کو خرید کر لائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کرئے تلنگانہ میں اور مختلف ریاست میں شام ساتھ بجے سے کرفیو ہے تو کرفیو کے عالم میں تو ہم نہیں جا سکتے مسجد کو خانون کا پاسو لحاظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے میں پھر سے آپ سے یہ بات کی بھی دوبارہ پیل کر رہا ہوں کہ اللہ کے غضب کو کوئی چیز تھنڈا کرتی ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کریے صدقہ کریے جو اللہ کے غضب کو تھنڈا کر سکتی ہے اس کوویڈ وائرس کی وجہ سے ہمارے وطن میں ہمارے شہروں میں ہماری ریاست میں ایسے کئی غریب افراد ہیں خاص طور سے جو لیبر طبقے سنگر تعلق ہے مثال کے طور پر ریاست تلنگانہ میں اتر پردیش بیہار مغرب بنگال اور جھارکن کے کئی غریب لوگ جو آج یہاں پر کام کرنے کے لیے روزگار کے سلسلے میں آئے تھے جن کے پاس ریاست تلنگانہ کا راشن کارڈ بھی نہیں ہے جن کے پاس بینک کا اکاؤنڈ بھی نہیں ہے آج وہ بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے میری تمام مسلمانوں سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ قاس طور سے ان لوگوں کو جو دوسری ریاستیں سے اتر پردیش سے بیہار سے مغرب بنگال سے جھارکن سے آئے ہیں بھوکے سو رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیث تیک شہری کے بحیث تیک مسلمان کے کہ ہم ان لوگوں کو بھی کھانا فراہم کریں اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پولیس سے پرمیشن لیجئے میں بھی آپ کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں منجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمارے عراقین اسمبلی عراقین نے بل دیا مختلف محلوں میں جا جا کر جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم نا صرف ان لوگوں کی بلکہ جو مستحق غریب افراد ہیں جو آج اس کوویڈ بیماری کی وجہ سے کاروار بند ہیں اور ہمارے ملک میں انفارمل سیکٹر میں نووت فیصد لوگ روزگار میں کام کرتے ہیں آج وہ بڑے پریشان ہیں تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ سماجی دوری کو اختیار کرئے سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کرئے صرف ضرورت ہو تو اپنے گھر سے نکلئے گھر کے سامان خریدنے کے لئے کھانے پینے کی خریدنے کے لئے اور جہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کو سماجی دوری کو اختیار کرئے اور فوراں اپنے گھر کو واپس آئیے خدا کے لئے اپنے گھر میں رہیے آپ اندازہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لئے پوری انسانیت کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے آگ اگر گھر میں لگتی ہے تو ہم گھر کو چھوڑتا بھاگ سکتے ہیں اپنی جان کو بچا سکتے ہیں مگر یہ بیماری ایسی آگ ہے جو سب کو لپیٹ پہ لے لیے یاد رکھیے اگر ہم کوتاہی کریں گے ہماخت کریں گے جذبات کی باتیں کریں گے یہ بیماری کو اس سے اور فائدہ ملے گا تو پورے خوشمندی کے ساتھ فیصلہ کرئے میری آپ تمام سپیلیں خاص طور سے مسلمانوں سپیل ہے کہ شریعت ہم کو حکم دیتی ہے کہ ہم جان بچائیں انسانیت کی جان بچائیں اور یہ بیماری سکر ہم کو شٹکارہ ملنا ہے تو سماجی دوری کو اختیار کرئے آج میں خود جمعہ کے دن زہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھوں گا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں اپنی نماز جمعہ زہر کی نماز کو ادا کرئے مسجد کو مجھ جائیے مسجد میں امام صاحب موظم صاحب اور چار تین سال لوگ رہیں گے مختصر سا خدوا ہوگا اور اس کے بعد وہ روانہ ہو جائیں گے آپ پلیز مساجد کو مجھ جائیے زہر کی نماز ادا کرئے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے لیے اس میں آپ تمام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام مقاتب فکر کے ذمہ داروں نے ہم سے اپیل کی ہے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے اس کا نوٹ لیں اس کو عمل کریں اور یہ آ اس وقت ہوگا جب اجتماعی طور پر ہم اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اپنے آپ کو بچائیے اپنے گھر کو بچائیے اپنے خاندان کو اپنے دوست کو اپنے شہر کو اپنے وطن کو اپنے ملک کو بچائیے اور ایسے وقت میں ہم کو ان غریبوں کے لیے بھی جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے یہ چند اہم گزارشات میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے درمیان میں آ کر اس کو بیان کروں میری آپ سے پھر سے التجاہ ہے گزارش ہے کہ گریز کریں لوگوں میں جمع ہونے سے اس سے یہ کوویڈ وائرس پھیل سکتا ہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ